اسلام علیکم آپ ملازم فرما رہے ہیں صدا محرومین چینل اور آج آپ قومی سیاست کے حوالے سے نیوز ویڈ ویوز کے زیر نوان کچھ باتیں سنیں گے بلکہ اس میں ہم آپ کو ایک دو خوش خبریاں بھی دیں گے اور قومی اہمیت کے معاملے پر بات کریں گے ناظرین میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا جب میں یہ ترانہ سنتا تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں تو میں ایک سوالیہ نشان اپنے دوستوں سے کہتا تھا جو کچھ ہمارے ملکی حالات جو کچھ رہے ہیں کہ اگر ایک سربراہ کو یہ کہا جائے کہ تمہیں پہاڑوں کی دور میں لے جائیں گے اور وہ سربراہ بھی جو ہے وہ ایک فوجی سربراہ ہو اور پھر اس حکم کی تعمیل میں فوری طور پر ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور اس کے بعد اگر چیزیں مختلف ہونے لگیں تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ناظرین ایک سو تئیس پاکستانیوں کو چارٹر تیارہ برطانیہ کا لے کر آرہا تھا نو سیپٹمبر کو فاضح رہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے برطانوی وزیراعظم سے عمران خان صاحب نے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے بات کی یا ملاقات کی اور گزشتہ دنوں جو وزیر خارجہ آئے برطانوی وزیر خارجہ انہیں سامنے بیٹھ کر عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ہمیں جو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے یہ زیادتی ہے ناظرین برطانیہ امریکہ اور اس قسم کی جو سپر پاورز ہیں ان سے جب پاکستان کے سربراہ بات کرتے تھے تو ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک غریب ملک کے اور ہم ان کے محکوم ملک کے سربراہ ہیں لیکن کوئی مانے یا نہ مانے تبدیلی بہرحال یہ تو آئی ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اس لئے ہم آپ کے تیارے کو لینڈ کرنے نہیں دیں گے ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسے اگر آپ نیگٹیو طرف لے جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا خرجہ پلسی ہے کہ اتنے بڑے عظیم دوست کو آپ دشمن بنا رہے ہیں لیکن بات حقیقت پر مبنی ہے لیکن اصل بات بھی یہ نہیں ہے اس خاکستان کی رائے میں بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے یا یہ کہہ لیں کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اس لئے تیارہ جو ہے وہ چارٹڈ تیارہ نہیں آنے دیا گیا معمول کی پروازیں تو ظاہر ہیں کہ وہ تو ہیں اس کے پسے پردہ کیا بات ہے اس کے پسے پردہ بہت ہی سادہ بات ہے ذرا تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنے کی بات ناظرین انڈیا کا جو شخص تھا جس نے کرپشن کی اور دوسرے ممالک کے لوگ جو تھے انہیں واپس بچایا گیا لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ بول کے جو شخص لندن جاتا ہے اور پھر کوئی بیماری بھی ثابت نہیں وہ اپنے پسند دیدہ ڈاکٹر سے جو چاہے لکھا لیتا ہے اور اس کے ویزا جو ہے اس کی ایک اکسٹینڈ نہیں کیا گیا لیکن وہ دھڑھلے سے وہاں قیام پذیر ہیں اگر وہ قیام پذیر ہے تو ان ایک سو تئیس پاکستانیوں کا کیا قصور ہے کہ جنہیں پرطانوی شہریت منصوب کر کے انہیں واپس پاکستان بیجا جا رہا ہے اصل وجہ ریڈ لسٹ نہیں اصل وجہ یہ ہے اور یہ بالکل مبنی بر حقائق ایک قدم ہے لیکن بعض سفارتی مجبوریاں ہوتی ہیں جس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تم نے ہمارے بندے واپس نہیں دیا ہم نے تمہارے بندے قبول نہیں ہم نے اپنے پاکستانی قبول نہیں کرنے تو یہ پیک اینڈ چوز جو ہے نا انگلینڈ کی طرف سے برطانیہ کی طرف سے یہ غلط ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تیارہ روک دیا گیا ہے ناظرین آپ خوش خبریوں کی بات کر لیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پٹواری تو ختم ہوں یا نہ ہوں پٹوار سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے ان قریب وزیراعظم جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ ذرائع سے میرے تک پہنچ بھی گئے ہیں اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی زمین کے بارے میں معلومات لینا لے سکیں گے اور یہ فرس ٹائم ہوا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ایسی مطارف کرائی جا رہی ہے جو گریلو الیکٹونک مصنوعات ہیں جن میں موٹر اور پنکھیں وغیرہ شامل ہیں وہ ریپلیس کرنے کی حکومت جو ہے وہ آپ کو موقع دے گی جس کے بعد وہ آپ کی بہت بچت ہی بچت ہے ستر فیصد تک بچت ہوگی آپ کو وہ اسٹورمنٹ استعمال کر کے یعنی جو آپ پنکھیں استعمال کر رہے ہیں جو موٹر استعمال کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے یہ آفر دی جائے گی کہ آپ انہیں تبدیل کر کے یہ جدید چیزیں جو ہے نا یہ ہم سے لے لیں اس میں بجلی کی جو ہے وہ بچت ہوگی اس سے حکومت کو یہ فائدہ ہوگا کہ عمام تک بھی ریلیف پہنچے گا اور بجلی کی غیر ضروری جو کنسپشن ہے اس سے بھی نجات ملے گی یہ شبلی فراد صاحب کو مبارک بات دینی چاہیے یہ جو ہیں یہ کچھ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہمیں کوئی اطلاع اس طرح کی ملے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن بات میں اگر کروں پولٹکس کی تو ایک بہت بڑا ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا ایشو بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور میں نے بہت پہلے یہ خبر دی تھی کسی نے یہ خبر نہیں دی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ تعلق چیف الیکشن کمیشن کا نواز شریف سے تعلق ہے واقفیت ہے ہے یا نہیں ہے یہ دیز ور ڈسپیوٹڈ اس دمانے میں ہم نے یہ خبر دی تھی کہ یہ ان کے گھرے لو تعلقات ہیں اور چیف الیکشن کمیشن کی جب شادی ہوئی تھی تو وزیراعظم نواز شریف نے بطور وزیراعظم اس میں شرکت کی تھی اپنی زوجہ مرہومہ کے ہمراہ یہ خبر ہم نے بہت پہلے دی تھی اور اب دوستی دمانے کی بات ہو گئے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ناظرین بہیمانی اور نواز شریف عمران خان اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں یعنی عمران خان وہ شخصیت ہے جس نے ایمپائر انٹرڈیوز کروائے غیر جانبدار ایمپائر اب وہ جو غیر جانبدار ایک ووٹنگ مشین کا کہہ رہا ہے تو اوپوزیشن میں نے اس پہ پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ اوپوزیشن جو ہے بنا دیکھے اگر آپ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تو آپ اس کے میریٹ ڈی میریٹس کیسے بنا سکتے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ انہیں چاہیے کہ آپ خود حکومت سے مو چپانا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپورٹس بھیج دیں لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ وہ کیوں اتنے اتمنان سے بیٹھے تھے جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ الیکشن کمیشن نے ماشاء اللہ کر دیا اور الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے انہیں کیا ضرورت تھی کہ اس کے مشین کا معاینہ کریں جناب 37 اترازات انہوں نے اٹھا دیا ہے چیف الیکشن کمیشن میں اب اس میں صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ آرڈینس لا کے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اب ڈیٹیل پتا چلے گی تو پھر میں کچھ کہہ سکوں گا کہ اب ان کے اترازات کا منتقی انجام کیا ہوگا لیکن حکومت پور عظم ہے کہ روزانہ کی جو بات ہے کہ کنٹورمنٹ کے الیکشن اب ہو رہے ہیں اور دھانلی کا شور پہلے سے ہی ہو گیا ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حیثیت ایک کیلکولیٹر کسی ہے بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہیک ہو جائے گا انٹرنیٹ ہوگا یہ وہ یہ ووٹنگ مشینز جو جو الیکشن کرائیں گی اس میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ لیتا ہے میں عام ووڈرز کی بات کر رہا ہوں اس میں it is just like a calculator کہ وہ calculate ہوگا اور جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ٹریل بھی آ جائے گی اس کی یہ نہیں کہ آپ نے ووڈ کاسٹ کیا آپ نے پریس کیا مطلقہ بندے کو وہ آپ کا ووڈ کاسٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ کا print ڈاؤنڈ جیسے آپ کو سودا لیتے ہیں تو print ڈاؤنڈ وہ print ڈاؤنڈ نکل جائے گا وہ آپ کا کنفرم ہو جائے گا ڈبل کنفرمیشن ہو جائے گی کہ جی میرا ووڈ جو ہے نا وہ ٹیک چلا گیا اس میں میرا نہیں خیال کے کوئی اتراز والی بات ہے لیکن بہرحال دیکھئے کیا ہوتا ہے آج سیاست کے حوالے سے بس اتنا ہی اور اگر آپ نے شیئر نہیں یہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو کلک کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارے نیوز ویڈ نیوز شکریہ شکریہ